بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو کہانی آنگن ٹیڑا جس کے مصنف اور راوی ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ اور ان کو اس کے ساتھ تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹنے آپ اس سلسلے کی قسط نمبر دو سن رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آرہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے ایسی کونسی تجویز ہے فرکان نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا ذرا میں بھی تو سنوں آپ کسی کے ساتھ شیئر کر کے رہ لیں گے مطلب یہ کہ کسی فیملی کے ساتھ مل کر قاضی وضاحت کرتے ہوئے بولا سو گز کے ایک گھر میں آپ ہی کی طرح ایک مختصر سی فیملی رہ رہی ہے وہ گھر ان کی ذاتی ملکیت ہے مگر ان کی ضرورت سے زیادہ ہے دو بیڈ روم ایک ڈرائنگ روم اور ایک کومن روم یہ ہے اس گھر کی مکانیت اگر آپ تیار ہو جائیں تو اس میں دونوں کا بھلا ہے ان کی آمدنی کا ایک ذریعہ بن جائے گا اور آپ کو بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا آپ دن بھر بینک میں رہیں گے تو آپ کی وائف گھر میں بوریت محسوس نہیں کرے گی آئیڈیا تو بہت اچھا ہے فرکان نے سراہنے والے انداز میں کہا لیکن یہ تو پتا چلے کہ وہ فیملی آخر ہے کون اجنبی لوگوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فرکان صاحب قاضی نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا لیکن بھروسے اور سیکیورٹی کے حوالے سے آپ بلکل بے فکر ہو جائیں وہ لوگ میرے دیکھے بھالے ہوئے بلکہ فرکان صاحب آپ پہلی ہی ملاقات میں مجھے اتنے زیادہ پسند آ گئے ہیں کہ میں آپ سے صاف بات ہی کہہ دیتا ہوں اتنا بول کر قاضی رکا تو فرکان سوالیا نظروں سے اسے تکنے لگا کہ پتا نہیں وہ کون سی صاف بات بتانے والا ہے قاضی نے کھنکار کر گلہ صاف کیا پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا وہ میری فیملی ہے یعنی میں اور میری بیوی نگت اوہ فرکان نے ایک گہری سانس خارج کی اور حیرت بھرے لہجے میں بولا قاضی صاحب میرے اندازے کے مطابق آپ کی عمر پنتالیس اور پچاس کے درمیان ہے کیا آپ نے لیٹ شادی کی ہے یا ابھی تک صاحب اولاد نہ ہونے کی کوئی اور وجوہات ہیں لمحاتی توقف کر کے اس نے ندامت آمی اس لہجے میں اضافہ کیا معاف کیجے گا میں نے آپ سے ایک انتہائی ذاتی نویت کا سوال کر دیا ہے معذرت کی ضرورت نہیں ہے فرکان صاحب قاضی نے اپنایت بھرے لہجے میں کہا میں آپ جیسے صاف گو لوگوں کو پسند کرتا ہوں آپ کے دل میں جو کچھ تھا وہ آپ نے زبان سے کہہ دیا میں نے آپ کی بات کا قطن برا نہیں منایا اس نے سانس ہموار کرنے کے لیے تھوڑا توقف کیا پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا جہاں تک میری عمر کا تعلق ہے تو میں آپ کے اندازے کی داد دیتا ہوں میں پچاس کے قریب ہوں اور یہ کہ میری شادی لیٹ نہیں ہوئی ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ نگت بانجھ ہے اوہ فرکان نے متاسفانہ انداز میں کہا آپ کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال نہیں آیا اولاد کی خواہش تو سبھی کو ہوتی ہے نا ہاں ہوتی ہے قاضی نے کھوے کھوے انداز میں کہا یہ خواہش میرے دل میں بھی تھی بلکہ ہم دونوں کے دل میں تھی نگت نے کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ میں اولاد کے حصول کی خاطر دوسری شادی کرلوں لیکن میں ایسا کرنا تو دور کی بات ہے اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکا نگت کی محبت ہمیشہ اولاد کی خواہش پر غالب آگئی اس عورت نے میرے ساتھ ازدواجی زندگی کے پچیس سال گزار دئیے وہ میری دکھ سک کی ساتھی ہے میں اس پر سوتن لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اگر وہ بانجھ ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے فرکان قاضی وحید کی کہانی سن کر بے حد متاثر ہوا تھا قاضی نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ نگت آج کل بیمار رہنے لگی ہے اس کی دور کی نظر بھی خاصی کمزور ہو چکی ہے چشمے کے بغیر وہ گھر کے اندر بھی چل پھر نہیں سکتی جواب میں فرکان نے بھی قاضی کو اپنے تازہ ترین حالات سے تفصیلاً آگاہ کر دیا اس طویل میٹنگ کا یہ نتیجہ برامد ہوا کہ اگلے روز فرکان عزمہ کے ساتھ قاضی کے گھر میں منتقل ہو گیا قاضی کا مذکورہ گھر بارڈ آفیس کے نزدیک واقعہ تھا ایک بیڈروم فرکان اور عزمہ کے حوالے کر دیا گیا اور ایک بیڈروم قاضی اور اس کی بیوی نگت کے پاس رہا ڈرائنگ روم کو وہ لوگ مشترکہ طور پر استعمال کرنے لگے کچن پوری طرح عزمہ کے تصرف میں آ گیا نگت کی طبیعت اکثر خراب ہی رہتی تھی اور وہ بہت کم کچن کا رخ کرتی تھی قاضی اپنے اور اس کے لیے ہوتل سے کھانا لیا کرتا تھا عزمہ کے آ جانے سے قاضی اور اس کی بیوی کو کھانے کی سہولت ہو گئی تھی تین ماہ میں وہ لوگ آپس میں اس قدر گھل مل گئے کہ دیکھنے والا یہ کیا ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ دو الگ الگ فیملیز ہیں وہ ایک خاندان کی طرح رہ رہے تھے ایک رات قاضی نے فرکان کو ایک اچھوتا اور عجیب و غریب مشورہ دیا فرکان صاحب مجھے باخبر ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ان قریب پروپرٹی کی مارکیٹ بہت تیز ہونے والی ہے اگر آنے والے تین ماہ میں کسی نے اپنا گھر بنا لیا تو بنا لیا ورنہ زندگی بھر نہیں بنا سکے گا ہاں قاضی صاحب میں نے بھی لوگوں کو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے فرکان نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تمہارے تمام تر حالات سے میں پوری طرح آگاہ ہو چکا ہوں فرکان بیٹا قاضی نے اپنایت بھرے لہجے میں کہا آپ اپنے گھر کی طرف واپس نہیں جا سکتے ہو کیونکہ آپ کے والدین نے واپسی کے لیے جو کڑی شرط رکھی ہے اسے پورا کرنا آپ کے بس کی بات نہیں آپ ایک سمجھدار شہر ہیں اور اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں والدین کو جوائن کرنے کے لیے آپ عزمہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ہماکت کبھی نہیں کر سکتے اور آپ کو کسی قیمت پر ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے قاضی سانس درست کرنے کے لیے تھما تو فرکان خاموش سوالیاں نظر سے اسے تکنے لگا قاضی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا اور آپ سسرال کی جانب سے کسی قسم کا احسان لینے کے حق میں نہیں ہیں یہ بات بھی میں اتنے دنوں میں اچھی طرح جان چکا ہوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا فرکان میاں نہیں قاضی صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں فرکان نے گردن کو اسباتی جنبش دی لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے یہ موضوع کیوں چھیڑا ہے میری یہ خواہش ہے کہ آپ کا بھی اپنا ذاتی گھر ہو قاضی وحید نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا یہ خواہش تو خود میری بھی ہے فرکان نے حسرت بھرے لہجے میں کہا لیکن اس خواہش کی تکمیل اتنی آسان نہیں بلکہ میرے خیال میں یہ تقریباً ناممکن ہے فرکان صاحب اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے قاضی نے فلسفیانہ انداز میں کہا اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن قاضی صاحب فرکان نے تلخ لہجے میں کہا ارادے کی مضبوطی اپنی جگہ ذاتی گھر کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ کہاں سے آئے گی آپ کے خیال میں ایک چھوٹا سا ذاتی گھر کتنے میں مل سکتا ہے لگ بھگ دو لاکھ روپے میں فرکان نے جواب دیا اور اگر پچاس ساٹھ ہزار روپے میں مل جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قاضی صاحب سوال اور جواب کے پیدائش میں ذہن کو نہ تھکائیں فرکان صاحب قاضی نے اپنے سوال کو دہراتے ہوئے کہا اگر پچاس ساٹھ ہزار روپے میں آپ کو چھوٹا سا ذاتی گھر مل جائے تو کیا آپ قسطوں والے گھر کی بات کر رہے ہیں ایک ممکنہ اندیشے نے فرکان کے سر پر انگڑائی لی نہیں قطن نہیں قاضی دو ٹوک لہجے میں بولا میرے لئے یہ ناقابل یقین ہوگا فرکان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں اسے ایک موجزہ ہی سمجھوں گا فرکان صاحب قاضی نے گہری سنجیدگی سے کہا اگر آپ پچاس ساٹھ ہزار روپے خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ بھی دو کمرے کے ایک چھوٹے سے گھر کے مالک بن سکتے ہیں اتنی رقم تو دو کمروں کی تعمیر پر ہی خرچ ہو جائے گی قاضی صاحب فرکان نے اس تہزائیہ انداز میں کہا آپ بھی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں بس دو کمرے ہی تو ڈالنا ہے قاضی نے سادگی سے کہا واقعہ آج سے لگ بھگ چالیس سال پہلے کا ہے اس لئے قیمتوں کے سلسلے میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں اس زمانے میں آج کل کی طرح مہنگائی نے آسمان کو نہیں چھو رکھا تھا میں کچھ سمجھا نہیں قاضی صاحب فرکان نے الجھے بھرے انداز میں قاضی وحید کی جانب دیکھا وہ کمرے ڈالنا ہیں تو کہاں ہوا میں تو تعمیر نہیں ہو سکتی نہ ہوا میں نہیں تعمیر چھت پر ہوگی فرکان صاحب قاضی نے مائنی خیز نظر سے فرکان کو دیکھا چھت پر تعمیر فرکان کی الجھن دو چند ہو گئی کیوں پہلیاں بھجوا رہے ہیں قاضی صاحب ارے آپ میری بات کو مزاق سمجھ رہے ہیں فرکان صاحب قاضی نے شکایتی لہجے میں کہا آپ نے بات ہی ایسی کی ہے قاضی صاحب فرکان ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا بھلا مجھے کون اپنی چھت پر مکان بنانے کی اجازت دے گا میں اور کون قاضی اپنا سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا اگر آپ رکم کا بندوبست کر لیں تو میرے مکان کی چھت حاضر ہے اور وہ بھی بالکل مفت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں قاضی صاحب فرکان بے یقینی سے اسے دیکھتا چلا گیا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں فرکان صاحب قاضی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں اگر آپ کہیں سے پچاس ساٹھ ہزار روپے کا انتظام کر کے میرے مکان کی چھت پر دو کمرے ڈال لیں تو آپ بھی اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے میں آپ سے زمین کی قیمت وصول نہیں کروں گا اور جہاں تک آپ والے پورشن کی ملکیت یا مالکانہ حقوق کا تعلق ہے تو وہ سانس لینے کے لئے رکا پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا جب آپ اوپر والے پورشن کی تعمیر مکمل کر لیں گے اور اوپر شفت ہو جائیں گے تو بقاعدہ کسی تجربے کار وکیل کی مدد سے بالائی منزل کی ملکیت کے کاغذات آپ کے نام بنوا لیں گے وہ بہت سے سوالات جو فرقان کے ذہن میں بالائی پورشن کی ملکیت کے حوالے سے اُبھر رہے تھے ان کا جواب قاضی نے بنا پوچھے ہی دے دیا تھا لیکن پھر بھی اپنے اتمنان کے خاطر اس نے پوچھ لیا قاضی صاحب یہ ٹھیک ہے کہ بالائی منزل کی تعمیر پر میں اپنی جیب سے خرچ کروں گا لیکن بہرحال وہ چھت تو آپ ہی کے مکان کی ہوگی نہ آپ اس کی قیمت کیوں نہیں وصول کریں گے فرقان صاحب آپ کے اس سوال کے میرے پاس دو جوابات ہیں وہ گہری سنجید کی سے بولا آپ کو جو بھی پسند آئے وہ منتخب کر لیں اور وہ دو جواب کون سے ہیں فرقان ہماتن گوش ہو گیا جواب نمبر ایک قاضی نے ڈرامائی انداز میں کہا اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو اپنے بیٹے کی جگہ اور عزمہ کو بہو کی جگہ سمجھتا ہوں تو پھر آپ لوگوں سے کسی نویت کی وصولی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں کو میرا بیٹا اور بہو بننا گوارا نہیں تو پھر ہم آپ اس میں ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور یہ ایگریمنٹ میرا دوسرا جواب ہوگا اب ذرا اس ایگریمنٹ کی بھی وضاحت کر دیں قاضی کی بے لوسی کو دیکھتے ہوئے فرقان کی آواز بھی جذبات سے بوجل ہو گئی تھی دیکھو فرقان میاں قاضی نے ازدراری انداز میں کہا آپ نے تین ماہ میں دیکھی لیا کہ آپ کی آنٹی نگت کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور میں بھی مزید کتنا جی لوں گا یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں قاضی صاحب فرقان نے دزیدہ نظر سے قاضی وحید کی جانب دیکھا اللہ آپ کی عمر دراز کرے انسان کی عمر کتنی بھی دراز کیوں نہ ہو جائے اسے ایک روز اس دنیا سے رخصت ہونا ہی پڑتا ہے قاضی نے کسی مفکر کی طرح سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا میں جس ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ہماری زندگی سے متعلق ہے اگر میں نگت سے پہلے چل بسوں تو اس ایگریمنٹ کی روح سے میرے بعد آپ لوگ نگت کا بھرپور خیال رکھو گے اور اگر نگت مجھے داغ مفارقت دے گئی تو عظمہ کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ صبح و شام میرے لیے کھانے کا بندوبست کرے گی اور ہاں اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا پھر اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا یہ ایگریمنٹ کسی اسٹام پیپر وغیرہ پر تیار نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ ہمارے بیج ایک زبانی معاہدہ ہوگا جس کی اخلاقی پاسداری دونوں فریقین پر لازم ہوگی قاضی صاحب آپ بہت ہی ذہین سمجھدار اور عظیم انسان ہیں فرکان نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا آپ کی دونوں شرائط ایک دوسرے کا عکس ہیں اگر ہم آپ کا بیٹا اور بہو بن جاتے ہیں تو وہ تمام ترزمداری ہمارے فرائز کا حصہ بن جائے گی جس کا ذکر آپ نے ایگریمنٹ والے جواب میں کیا ہے اور اگر ہم پہلی شرط کو نظر انداز کر کے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا عمل اس بات کو ثابت کرے گا کہ ہم نے ایک فرما بردار بیٹے اور ایک سلیکہ شوار بہو کی طرح آپ کا خیال رکھا ہوا ہے میں آپ کی تجویز پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوں فرقان نے رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا مگر کیا فرقان نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا تو قاضی نے تشویشناک انداز میں استفسار کیا میں فوری طور پر پچاس ساٹھ ہزار روپے کا بندوبست نہیں کر سکوں گا فرقان نے اپنی مشکل کا اظہار کرتے ہوئے کہا فرقان صاحب آپ بینک میں ملازم ہیں قاضی نے گمبیر انداز میں کہا آپ کو تو بڑی آسانی سے کرزہ مل جائے گا آپ کا بینک مشکل وقت میں کام نہیں آئے گا تو اس کا اچار ڈالنا ہے کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں قاضی صاحب بینک سے کرزہ لینے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی فرقان نے اپنی الجھن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام ایک ماہ کے بعد ممکن ہو سکے گا اس کا کوئی خاص سبب قاضی وحید نے پوچھا میں نے کچھ عرصہ پہلے موٹر سائیکل کی خریداری کے لئے بینک سے کرز لیا تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا اس کرز کی ایک قسط باقی ہے جو اگلے ماہ ہو جائے گی وہ کرز کلیر ہو جائے تو میں نئے کرز کے لئے درخواست دے سکوں گا قاضی نے مائنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا کرز کی درخواست کے کتنے عرصے بعد رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی کرز کی منظوری کا پروسس مکمل ہونے میں زیادہ سے زیادہ ایک ماہ لگ جائے گا فرقان نے بتایا اس کا مطلب ہے کرز کی رقم آپ کے استعمال میں آنے میں دو ماہ لگ جائیں گے جی اتنا عرصہ تو لگ ہی جائے گا فرقان نے کہا مگر دو ماہ کے اندر تو بلڈنگ میٹیریل کے نرخ بہت اوپر چلے جائیں گے قاضی نے متفکرانہ انداز میں کہا میں اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہوں مجھے معلوم ہے آنے والے دو ماہ میں سریعہ سیمنٹ ریت بلوکس اور دیگر سامان تعمیرات کی قیمت دوگنی نہیں تو ڈیڑ گنا ضرور ہو جائے گی جو کام آج پچاس ساٹھ ہزار میں ہو رہا ہے وہ پچھتر سے اسی ہزار میں جا کر بیٹھے گا یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا فرقان نے سرسری انداز میں کہا نہ تو میں دو ماہ سے پہلے کرز لے سکتا ہوں اور نہ ہی ہم بلڈنگ میٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں قاضی نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا ہم بلڈنگ میٹیریل کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کیسے؟ فرقان نے چونکتے ہوئے پوچھا میری دو تین بلڈنگ میٹیریل سٹور والوں سے اچھی جان پہچان ہے قاضی اپنے منصوبے کی تفصیل بیان کرنے لگا ہم ان سے ابھی کے مارکیٹ ریٹ پر اپنی ضرورت کا سامان خرید لیتے ہیں ادائیگی دو ماہ کے بعد کر دیں گے کیا وہ دو ماہ کے کریڈٹ پر ہمیں بلڈنگ میٹیریل فراہم کرنے پر راضی ہو جائیں گے؟ فرقان نے پوچھا سامان تو ہم اسی وقت اٹھائیں گے جب ادائیگی کریں گے قاضی نے کہا ابھی تو صرف زبانی بوکنگ ہوگی بوکنگ ابھی ہوگی اور وہ بھی ایک روپیہ ادا کیا بغیر فرقان نے تصدیق طلب نظروں سے قاضی کی طرف دیکھا مگر اپنی ضرورت کا سامان ہم دو ماہ کے بعد اٹھائیں گے اور وہ بھی آج کے ریٹ کے حساب سے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بلکل ٹھیک قاضی نے حتمی لہجے میں کہا میں اتنی دیر سے آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں قاضی صاحب فرقان ایک اسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا اگر آپ کے تعلقات کی بنا پر یہ سہولت حاصل ہو سکتی ہے تو میری طرف سے آپ ڈن سمجھیں میں دو ماہ کے بعد رقم کا بندوبست کر دوں گا اس کے بعد تمام مراحل آسانی سے تیہ ہو گئے ان دونوں کے بیچ یہ میٹنگ مارچ کے مہینے میں ہوئی تھی اپریل میں فرقان کا موٹر سائیکل والا کرز کلیر ہوا مئی میں اس نے بینک سے ایک لاکھ کا لون منظور کروا لیا پچیس مئی کو ایک لاکھ کی رقم فرقان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکی تھی جون کے پہلے ہفتے میں بالائی منزل کی تعمیر کا کام شروع ہوا دس جولائی کو مکمل ہوا اور فرقان اسمہ کے ساتھ بالائی پورشن میں منتقل ہو گیا اس نے بینک سے جو ایک لاکھ روپے کرز اٹھایا تھا ان میں سے دل کھول کر پچھتر ہزار بالائی منزل کی تعمیر پر خرچ ہوئے تھے اور پچیس ہزار اس نے زینی منزل کی منتخب مینٹننس پر لگا دیئے تھے یہ قاضی کے لیے فرقان کی محبت کا اظہار تھا گویا ایک لاکھ کی رقم اسی گھر کے اندر غائب ہو گئی تھی فرقان اور عظمہ نے اس گھر کے بالائی پورشن پر جولائی اگست بڑے امن و سکون سے گزارے تھے ستمبر کا مہینہ اپنے اختتام پر ستم گھر کی شکل اختیار کر گیا ان کی زندگی میں وہ ٹویسٹ آیا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ اچانک بیٹھے بٹھائے ایک مسئیبت میں گھر گئے قاضی وحید جو پچھلے آٹھ نو ماہ سے ایک فرشتہ صفت انسان کے روپ میں ان کے دل و دماغ میں جگہ بنا چکا تھا جب اس کا اصلی چہرہ ان پر آیاں ہوا تو ان کے چودہ طبق گل ہو گئے قاضی کی ایاری اور مکاری کا شکار ہو کر پہلے انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑا اور پھر فرقان قتل کے الزام میں پولیس کے ہتھے چڑ گیا ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا میں نے فرقان کے وکیل کی حیثیت سے اپنا وقالت نامہ اور اپنے موکل کی درخواست زمانت دائر کر دی جج گرسی انصاف پر آ کر بیٹھا تو میں نے اپنے موکل کی زمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا جنابِ اللہ میرا موکل اس معاشرے کا ایک شریف نفس اور امن پسند شہری ہے اس کا ماضی بے داغ ہے اسے ایک گہری سازش کے تحت قتل کے اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا قصور صرف اتنا سا ہے کہ اس نے اپنی سادگی کی وجہ سے مقتولہ کے شوہر اسٹیٹ ایجنٹ قاضی وحید پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا تھا یورانر وکیلِ استغاسہ نے ملزم کی زمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا میرے فاضل دوست ملزم کو معصوم اور سادہ لو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے جس شخص نے کامرس میں ماسٹرز کر رکھا ہو اور ایک پرائیویٹ پینک میں ملازمت کرتا ہو دن رات مالیاتی فگرز سے اس کا واسطہ پڑتا ہو وہ اتنا سادہ اور بے وکوف نہیں ہو سکتا کہ چپ چاپ آنکھیں بند کر کے کسی کی پروپٹی میں ایک لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر دے محبت اور اخلاص کو اگر منفی انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ میٹھی چھوری اور زہر کی طرح کام کرتے ہیں میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا ملزم اسی لئے فریب کھا گیا کہ اس کے مالک مکان قاضی وحید نے اسے اخلاق اور جذبات کی مار ماری تھی ملزم کی جگہ کوئی اور شخص بھی ہوتا تو وہ وہی کرتا جو ملزم نے کیا ملزم نہائیت ہی ایار اور مکار شخص ہے وکیل استغاسہ نے ایکیوزڈ باکس میں خاموش کھڑے فرقان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا اس نے اپنے مسائل کا رونا رو کر پہلے مقتولہ کے شہر قاضی وحید کے دل میں جگہ بنائی پھر ایک قرائے دار کی حیثیت سے اپنی بیوی سمیت ان کے گھر میں داخل ہو گیا مقتولہ ایک بیمار اور نرم دل خاتون تھی ان دونوں میاں بیوی نے محبت کا ناٹک رچا کر مقتولہ اور اس کے شہر کے دل جیت لئے تین ماہ کے بعد قاضی وحید نے ان کی الگ رہائش کے لئے اپنے گھر کی چھت پر دو کمرے کا ایک پورشن تعمیر کروا دیا یہ لوگ بالائی منزل پر شفٹ ہو گئے اور پھر دو ماہ بعد ہی انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق قاضی وحید سے مطالبہ کر دیا کہ وہ اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتے لہٰذا قاضی صاحب انہیں ڈیڑھ لاکھ روپے ادا کر دیں ایک لاکھ وہ جو ملزم نے بالائی منزل کی تعمیر پر خرچ کیا تھا اور پچاس ہزار روپے وہ جو پچھلے چھ ماہ میں قاضی وحید مختلف مد میں ملزم سے لیتا رہا تھا جب مقتول کے شہر نے ملزم کے مطالبے کو باطل قرار دیتے ہوئے اس پر واضح کیا کہ اس کے گھر کی تعمیر میں ملزم کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے ملزم سے کبھی کسی مد میں کوئی رقم لی تو یہ سن کر ملزم بپر گیا ان دونوں کے بیچ شدید نویت کا جھگڑا ہوا اور ملزم نے قاضی وحید کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے شرافت سے ملزم کو ڈیڑھ لاکھ روپے ادا نہ کیے تو پھر اسے خطرناک نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا پھر پندرہ اکتوبر کی شام ملزم نے اپنی سنگین دھمکی پر عمل کر دکھایا وہ موقع پا کر ایسے وقت مکتولہ کے گھر میں گھسا جب اس کا شہر وہاں موجود نہ ہو ملزم نے مکتولہ کے گھر سے ایک لاکھ روپے چوری کیے اور مکتولہ کی مضاحمت پر اسے گلہ گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور جائے وکوا سے فرار ہو گیا اس کی بدقسمتی کہ جب وہ مکتولہ کے گھر سے نکل رہا تھا تو قاضی وحید وہاں پہنچ گیا ملزم قاضی کو نہیں دیکھ سکا تھا تاہم قاضی وحید اسے افرہ تفریق عالم میں وہاں سے جاتے دیکھ کر چونک اٹھا وہ بجلی کسی تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوا پھر حقیقت کسی بم کی مانند اس کے سر پر پھٹی اس کی بیوی بیڈروم میں مردہ پڑی تھی مکتولہ کے لباس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی مضاحمت کے نتیجے میں ملزم نے گلہ گھونٹ کر اس کی جان لے لی تھی بیڈروم میں موجود علماری بھی کھلی پڑی تھی جس کے ایک خفیہ خانے میں قاضی وحید نے ایک لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے مذکورہ رکم کو غائب پا کر قاضی وحید کا دماغ گھوم گیا ملزم نے منوان اپنی خطرناک دھمکی پر عمل کر ڈالا تھا جنابِاللہ وکیلِ استغاسہ کے خاموش ہونے پر میں نے ملزم کی زمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا وکیلِ سرکار حق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں میرا موکل نہ تو قاتل ہے اور نہ ہی اس نے مقتول کے گھر سے ایک روپیہ بھی چھرایا ہے مقتول کے شوہر نے ہوشیاری اور چال بازی سے ملزم کے ایک لاکھ روپے اپنے گھر کی بلائی منزل کی تعمیر پر خرچ کروائے یہ رقم ملزم نے اپنے بینک سے کرز لی تھی جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو اس نے ایک خوبصورت سازش کے تحت پہلے ملزم کو گھر چھوڑنے پر رازی کیا پھر اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کی غرض سے اس نے اپنی بیوی کے قتل میں ملوث کر کے یہ خطرناک ڈراما رچایا ہے لہٰذا میری معزز عدالت سے استعداء ہے کہ میرے موکل کی درخواست زمانت کو منظور کرتے ہوئے اس کی رہائی کے احکام صادر فرمائے جائیں ملزم کی زمانت پر رہائی انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگی جنابِ علیہ وکیلِ استغاسہ نے زمانت رکوانے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا ملزم نے قتل اور ڈکیتی جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہے اس کا ٹرائل لازمی ہے جنابِ علیہ آج عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا یہ کیس اتنا سیدھا اور سادھا نہیں جیسا کہ استغاسہ کی رپورٹ اور چلان میں دکھایا گیا ہے اس کے اندر بہت سے پیچیدہ اور نازک موڑ ہیں میں مناسب وقت آنے پر ثابت کروں گا کہ میرے موکل کو ایک گھناؤنی سازش کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے یور آنر وکیلِ استغاسہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا میں اپنے فاضل دوست کی مناسب وقت والی بات سے اتفاق کرتے ہوئے موزز عدالت سے گزارش کرتا ہوں کہ فی الحال ملزم کی درخواست زمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمان پر جیل کسٹڈی میں بھیج دیا جائے جب مناسب وقت آئے گا اور میرے فاضل دوست اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو موزز عدالت انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آزاد ہوگی ہمارے درمیان مزید پندرہ بیس منٹ تک زمانت کے حق اور مخالفت میں دلائل کا سلسلہ جاری رہا پھر جج نے درخواست زمانت کو رد کرتے ہوئے ملزم فرقان کو جوڈیشل ریمان پر جیل کسٹڈی کے احکام جاری کرنے کے بعد پندرہ روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی میں عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو علی مراد میرے ساتھ تھا ہمارے درمیان کیس کے مختلف پہلوں پر بات چیت جاری رہی تھی جب جیل کی وین فرقان کو لے کر عدالت کے آہاتے سے نکل گئی تو میں نے ادھر ادھر نگاہ دڑاتے ہوئے علی مراد سے پوچھا آپ کو فرقان کے گھر والوں میں سے کوئی دکھائی دے رہا ہے نہیں بیک صاحب وہ سنجیدگی سے بولا حالانکہ میں آج ان کی آمد کی توقع کر رہا تھا میرا خیال تھا کہ ان میں سے ضرور کوئی عدالت پہنچے گا مگر لگتا ہے ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہیں یہ جو بھی ہے نہائیت ہی افسوسناک ہے میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا ان لوگوں کو ایسے صفاق رویے کی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا بہرحال علی مراد گردن کو نفی میں جھٹکا دیتے ہوئے بولا مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کہ فرقان کے گھر والوں کو اس کا خیال آتا ہے یا نہیں وہ میرا داماد ہے میری بیٹی کا سہاگ ہے میں نے ہمیشہ اسے اپنا بیٹا سمجھا ہے اس کی باعزت رہائی کے لیے علی مراد صاحب میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا فرقان خوش قسمت ہے کہ اسے آپ جیسا سسر ملا آپ فکر نہ کریں آپ کو کوئی قربانی نہیں دینا پڑے گی آپ نے کیس تو اچھی طرح سٹڈی کر لیا ہوگا وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا آپ کو کیا لگتا ہے فرقان کی رہائی کے کتنے فیصد امکانات ہیں ایک سو ایک فیصد میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا لیکن لیکن یہ کہ اور الجا ہوا ہے اسے بڑی سوج بوج اور نزاکت سے سلجانے کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے میں یہ مشکل کام نہائیت ہی آسانی سے کر لوں گا مگر یہاں ایک اور لیکن بھی کھڑا ہے علی مراد میری بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے بولا اب اس لیکن کی بھی وضاحت کر دیں بیک صاحب لیکن اس سلسلے میں مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں ہر قسم کے تعاون کے لئے تیار ہوں جناب وہ پر جوش انداز میں بولا ہم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ فرقان نے نگت کو قتل کیا ہے اور نہ ہی اس نے قاضی کے گھر سے ایک تنکہ بھی چورایا ہے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں نا بلکل اتفاق کرتا ہوں جناب وہ زور دے کر بولا میں فرقان کو سو فیصد بے گناہ سمجھتا ہوں لیکن اس وقت وہ قتل اور ڈکیتی کے کیس میں پھنسا ہوا ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور اس معاملے میں اسے اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی جب تک وہ بلائی منزل والی تعمیر والے ایشو میں سچا اور قاضی وحید جھوٹا ثابت نہ ہو جائے یہ کام تو آپ ہی کریں گے بیک صاحب وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا یقیناً میں ہی کروں گا مگر آپ کے تعاون سے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اس سلسلے میں میں نے جو منصوبہ بنایا ہے اسے کامیاب کرنے میں مجھے چند لوگوں کے بارے میں معلومات درکار ہوں گی اور یہ معلومات مجھے آپ فراہم کریں گے ضرور کروں گا بیک صاحب وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا آپ رہنمائی فرمائیں گے تو میں یہ کام باہ آسانی انجام دے لوں گا ٹھیک ہے آپ کل شام ہی میرے آفس آ جائیں میں نے کہا میں آپ کو بریف کر دوں گا اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں اس سے مسافہ کر کے دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا اگلے روز وہ حسب وعدہ مجھ سے ملنے دفتر آیا ہمارے درمیان لگ بھگ آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی میں نے اسے ان افراد کی فہرست فراہم کر دی جن کے بارے میں مجھے معلومات درکار تھیں ان میں سر فہرست مقتولہ نگت اور اس کے شوہر قاضی وحید کا نام تھا میں ان کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا چند ایسے افراد تھے جو قاضی وحید کو روزانہ یا اکثر دیکھا کرتے تھے اور چند ایسے افراد جو ملزم فرقان کے گہرے شناسہ تھے میں نے اس تغاثہ کے دیوزاد کو پچھاڑنے کے لیے جو منصوبہ بندی کی تھی اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ معلومات مختلف دعو پیچ کی حیثیت رکھتی تھی آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کاروائی کا آغاز ہوا جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا اس کے بعد ملزم فرقان کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا ملزم کا بیان مکمل ہوا تو وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا لگ بھگ آدھے گھنٹے تک وہ اسے جرہ کی چکی میں پیستا رہا فرقان نے میری ہدایت کے این مطابق نہائیت ہی تحمل اور برداشت کے ساتھ وکیل مخالف کے سوالات کے جوابات دیئے اپنی باری پر میں جج کی اجازت سے ایک یوزڈ بوکس کے قریب پہنچا اور جرہ کا آغاز کرتے ہوئے کہا کیا یہ درست ہے کہ تم جنوری سے مارچ تین ماہ تک مقتولہ کے گھر میں قرائے دار کی حیثیت سے اسی طرح رہے تھے کہ مقتولہ بھی اپنی شوہر کے ساتھ اسی گھر میں رہائش پذیر تھی پھر مارچ کے بعد کیا ہوا تھا مارچ کے مہینے میں مقتولہ کے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں کچھ رقم خرچ کر کے شت پر دو کمرے ڈال کر ایک چھوٹا سا گھر بنوالوں تو آسانی سے بلائی منزل پر شفٹ ہو سکتا ہوں ملزم نے جواب دیا اور قاضی وحید کی یہ بات تمہاری سمجھ میں آگئی پچھلے تین ماہ میں ہمارے درمیان محبت اور اخلاق کا جو رشتہ استوار ہو چکا تھا اس کے پیش نظر مقتولہ کے شوہر کا یہ مشورہ مجھے بھلا لگا ملزم فرکان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا اور میں نے بینک لون لے کر اس مشورے پر عمل کر ڈالا تم نے اس مقصد کے لئے اپنے بینک سے کتنا کرز لیا تھا ایک لاکھ روپے اس نے بتایا کیا یہ ایک لاکھ روپے گھر کی بلائی منزل کی تعمیر پر خرچ ہو گئے تھے میں نے پوچھا نہیں جناب اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا بلائی منزل کی تعمیر پر تو کموں بیش پچھتر ہزار روپے خرچ ہوئے تھے اور باقی کے پچیس ہزار زینی منزل پر مختلف نویت کی مرمت کے کاموں پر خرچ ہوئے تھے